بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگ یہی سوچ رہوں گے کہ ہم نے دو تین دن تھے ویڈیو کیوں نہیں ڈالی کیا ایسا ہو گیا تھا جس کے ویسے ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی ہے تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اور یہاں دیکھیں میں بنا رہی ہوں آلو کیمہ اور یہ بہت ہی آسان میتھر سے میں بناوں گی بیگنرز اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان میتھر سے جو یہ بنتا ہے آلو مٹر اور اس سے پہلے بھی میں آلو مٹر کیمہ کی ریسیو بنا چکی ہوں یہ آلو کیمہ ہے تو اس کی ریسیو میں دیسکرپشن میں دے دوں گی اور آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ دیکھیں اس کے لیے لے لی ہے میں نے یہاں پہ ایک میڈیم میں نے پیاز لی ہے اور آج کل ہمارے ملٹ میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کیا کریں بس کیا بول سکتے ہیں حکومت کو تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک میڈیم پیاز لی لی تھی اس کو سلائس میں کٹ کر لوں گی ساری اور میں آپ لوگ بتا رہی تھی کہ موسم جو ہے چینج ہوئے اچانک سے اور اس کی وجہ سے جو ہے طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بخار ہو گیا تھا بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ایک دم تو بس وہ سوستی والا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے اور کسی کے طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں اچانک سے تو بس اسی وجہ سے پھر دو تین دن تک ویڈیو بھی نہیں ڈالی اور کیا وجہ تھی اسی ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سو آئل لے لیا تھا آدھے کپ سے تھوڑا کم تھا اور اس میں میں نے ڈال دی تھی پیاز میں نے جو ہے نرم کر لیا تھا نرم کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے کیما اور یہ کیما شاید تین سو ساڑھے تین سو گرام ہوگا یہ زیادہ نہیں ہے کیما اور اس میں میں نے ڈال دیا درکلیسن کا پیت ون ٹیبلو سپون اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ہم ڈرائے کر لیں گے اور ہوا کچھ نہیں ہوتا کہ دو دن پہلے جو ہیں میری جو جیٹھانی تھی ان کی طبیعت ہو گئی تھی زیادہ سیریس اور ان کو رکھ دیا تھا ویڈیو لیٹر پہ زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اچانک پھر ایسا ہوا کہ ان کی دیت کی قبر آگئی پھر ہم لوگ سب پریشان ہو گئے تھے سارے تو اس لیے پھر جانا پڑا تھا اس لیے دو دن تک جو ہے ویڈیو نہیں ڈال پائے اور آپ لوگ بھی جو ہیں ان کے سالے سواب کے لیے دروش شیب اور کلمہ پڑھ کے حدیع کر دیں ان کی مقفرت کے لیے دعا کر دیں اور آپ لوگ اسی خاص درخواہ سے تو بس ان کے لیے مقفرت کے لیے دعا کریں اور بس یہی تھا اس وجہ سے ہم نے ویڈیو غلط نہیں ڈالی تھی اور طبیعتیں بھی ٹھیک نہیں تھی اور ہو جاتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ ویڈیو نہیں ڈالنی پڑتی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور یہاں دیکھیں ہمارے جو کیمہ ہے اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں یہاں پہ ڈال رہی تھی ٹیمارٹر میں نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں میں نے کارڈ لیا تھا اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو آلو لیے ہیں اور یہ تھوڑے بڑے سائز کے لیے کیونکہ جب ہم آلو کیمہ بناتے ہیں تو اس میں آلو جو ہے بہت مزے کے لگتے ہیں اور فل گلے بھی ہوتے ہیں تب زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑے سے آلو میں نے زیادہ لے لیا تاکہ بچے بھی اسے شوک سے کھا لیں اور اس کو میں پیل کر رہی تھی اس کو پیل کر لوں گی اور کیوبز کی شکل میں اسے کھا لوں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو اس سے پہر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل ایٹ کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر اینے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بس آئیشہ بھی بیٹھی تھی کہ مممہ مجھے بھی بولنا ہے تو بس یہ ہمارے ساتھ میں آلو بھی چھیل لیا تھا آپ اس کو کٹ کر لیں گے کیوبز کی شکل میں آپ کو اچھے لگتے ہیں جس سائز میں تو آپ اس سائز میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے آلو پسند اور جلدی بھی گل جاتے ہیں کیونکہ کیما بھی ہمارا جلدی گل جاتا ہے اور آلو بھی جلدی گل جاتے ہیں تو میں کیوبز میں ہی اسے کٹ تھی ہوں اور اچھے لگتے ہیں اور بس اس کو میں کٹ لوں گی اور یہ دیکھیں یہ ہے ایشہ بھی بیزی ہے اس کے بھی اگزام ہونے والے ہیں اور ہر کسی کے تقریباً اگزام ہو گئے اور کسی کے رہ گئے ہیں تو بس اسی میں ایشہ تیاری میں لگی رہتی ہے اس لئے بہت کم جو ہے وہ ویڈیو میں آتی ہے تو تھوڑا سا بیزی ہے بیچاری ہاں بہت زیادہ بیزی رہتی ہوں تھک جاتی ہوں پھر ماما میرے لیے روزانہ ایونگ میں ٹی لے کر آتی ہے جو کہ میں پیتی ہوں ابھی اگزام بھی آنے والے ہیں مائنڈ جو ہے اس کا فریش ہو جاتا ہے نا میں ان کا تھوڑی سی دو گھوٹ چائے پی لیا کرو آپ تاکہ آپ فریش ہو جائے کرو تو بس یہ دیکھیں اس کے بعد میں یہاں پہ اس کے مسائلے بنا رہی ہوں اور یہاں دیکھیں میں نے لیا تھا 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ دمک لیا ہے آپ اپنے جو ہے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا دھنیا زیادہ ڈال دیوں گے اس کا جو فلیوار ہے تھوڑا سا اچھا آتا ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ دھنیا پورڈ لیا ہے اور ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے ریڈ چیلی پورڈر کا کیونکہ یہوالی مرچہ میری تھوڑی سی تیز ہیں تو ہز بین نے کی تھی کہہ گھانے میں مرچے کر رہی ہو لیکن اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ہاتھ جائے اپنا کنٹرول کر لیا تو میں نے کم ہی ڈالیا ہے حال دی کا الاعمال ہلدی پورڈر اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ پورڈر یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سی بلیک پیپر بھی اٹ کروں گی کیونکہ اس کا جو فلیور ہے بہت ہی مزے کا آتا ہے عمومن ڈالتا نہیں ہے اس میں لیکن اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا جو ہے کڑھائی نوما جو ہے اس کا فلیور آئے گا اور یہ سا لگے کہ آپ کیمہ کڑھائی کھا رہے ہیں بچہ اگر آلو جو ہے آپ مائنس کر دیں گے تو کڑھائی ہے پوری ہے اور بس یہاں پہ دیکھیں میں نے مسالہ تیار کر لیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے ٹیمارٹر یہ دیکھیں تھوڑا جو ہے ڈھکان آپ نے آرام سے اٹھانا ہے کیونکہ ایک دم بھاپ نکلتی ہے نا تو پھر وہ اٹک کرتی ہاتھوں پہ تو یہ دیکھیں آپ ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے گل گئے ہیں اب اس کو جو ہے ہم اس پیچولا کی مدد سے توڑ لیں گے سارے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے سارے ایزی لی جو ہے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ نرم ہوگا ہم نے اسے کبھائی کر دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ تو بس انشاءاللہ کوشی یا یوگی کے ریگولر آپ لوگ سے جو ہے ویڈیو شیئر کرتی جاؤں اور اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی چھوٹی سی وہ بھی میں نے جلدی لیا دیم کیونکہ ہمیں جب پتا چلے تھا کہ ان کے طبیت سیرہ سے تو بس میں مجھ سے وائس آور بھی نہیں ہوئی تھی بس ایسی میں نے ویڈیو جو ہے ساؤنڈ لگا کے میں نے ویڈیو ڈال دی تھی تو بس اس کے بعد پھر دیکھا ہی نہیں موبائل کو بعد میں ہم لوگوں نے دیکھا گھر آپ کے کیونکہ گھر میں جب مطلب انتقال والا گھر تھا اور تیجہ وغیرہ ہو رہا تھا ہم لوگوں نے پڑھا بہت زیادہ مطلب دکھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ میری چاچی تھی بہت زیادہ چاچی نہیں تائی امی تھی تائی امی تھی کیونکہ آئیشہ کی جو بابا وہ سب سے چھوٹے ہیں باقی جو ساری ہیں اس کی تائی ہیں تو وہ دوسرے نمبر کی ان کی آئیشہ کی تھی بڑی امی تو بس ہوتا ہے بچوں نے جب ان کو شروع سے دیکھا ہو تو ایک دم پھر انتقال ہو جائے تو وہ تھوڑا سا اپسٹ سا ہو جاتا ہے تو بس یہ دیکھیں یہاں ساتھ میں میں نے بات و باتوں میں مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے بات و بات میں میں نے مسالہ بھی ڈال دیا آپ لوگ کو بتایا بھی نہیں بس اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں میں ڈال دوں گے آلو جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اور انشاءاللہ رمضان بھی آ رہے ہیں پورا ایک مہینہ رہ گیا ہے تو مزے مزے کی ریسپی بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے اور ہوا یہ کہ ہمارا جو ہے ایک اور پروبلم ہو گئی ہمارے گھر میں یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے فریج اچانک سے خراب ہو گیا اور رمضان آنے والے ہیں تو میں نے سوچا میں نے سوچا آپ لوگوں سے جو ہے مزے مزے کی چٹنیوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور رول بناتی ہوں اس کی ریسپی جو ہے میں شیئر کروں گی لیکن ایسا میں نہیں کر پا رہی جب تک میرا فریج نہیں بنتا ابھی بابا فریزر بھی ہے اس کو بھی پریپیئر کروا رہے ہیں دوبارہ سے تو بس یہ کہ بس دعا کریں جلدی سے ہمارا جو ہے فریج بھی صحیح ہو جائے تو پھر آپ لوگوں سے مزے مزے کی ریسپی جو ہے شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ میں نے یہاں پہ پانے ڈال کے سو کور کر کے رکھ دیا تھا پندر سے بیس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پندر بیس منٹ ہو گئے تھے اور ہمارے آلو اچھے سے گل گئے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس پہ ہرا دھنیا اور ہری مرچے اور جب بھی مطلب جب بھی فریزر جو ہے خراب ہوتا ہے تو پھر ماما کیا کرتی ہیں وہ لیمیٹیڈ کھانا بناتی ہیں ویسا تو لیمیٹیڈ ہی بنتا ہے لیکن ماما پھر اور لیمیٹیڈ بنانے لگ جاتی ہیں کیونکہ پھر وہ رکھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا پھر کہاں رکھیں اور اس لی میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سے اس طرح بنایا کہ بس کھائیں بنایا اور اس کو کھاتم ہو جائے تو بس ہی ہماری ہو گئی تھی تیار بن کے اور بس اس کو گرم گرم آپ چاہیں تو سرف کریں لیمو ڈال دیں اس پہ تو بس اس کو میں نکالوں گی یہاں پہ زیاد عرب تو اس کو سہری میں کھانے پہ بہت مزے آتا ہے پراتے کے سال آلو کی مطلب بہت مزے کا لگتا ہے تو بس یہ تھا اس کا فائنل لک اور تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی واقعی کمال کی ریسیپی بنی تھی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا تو بس یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میری جو جہاں اٹھانی ان کو اسالے سواب کر دیئے گا اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میری اور آئیشہ کی طرف سے اللہ حافظ میری اور ماما کی طرف سے اللہ حافظ بای بای